تو مرض آج قابل علاج ہیں وہ مستقبل میں قابل علاج نہ رہے جن جرسوموں خلاف ان دباؤں کو استعمال کیا جا رہا تھا اب ان جرسوموں پر ان دباؤں کا اثر کچھ کم ہو گیا ہے ملک کے گیارہ بڑے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو 92 فیصد انٹی بائیوٹکس تجریز کی جا رہی ہے صرف 2019 میں ہی پاکستان نے انٹی بائیوٹک کا 3000 میٹرک ٹن خام مال درامت کیا تھا کر آپ انٹی بائیوٹکس سے بچتے ہیں تب بھی آپ کی خوت مدافعہ بیماریوں اور انفیکشنز کے دوران بھرپور کام کرے گی یہ گیرنٹیڈ نہیں آگے چل کر یہ رجحان انسانیت کو درپیش اہم ترین گلوبل ہیلٹ چیلنج کی شکل پر اختیار کرنے والا تھا فرض کیجئے آپ کی خدا نہ خواستہ کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سامنے والے کی خوب دلائی کرتے ہیں اور وہ شخص پسپا ہو کر چلا جاتا ہے کچھ دنوں بعد آمنہ سامنہ ہوا تو وہ شخص بھی رڑائی کے لیے اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کر آتا ہے لیکن اس مرتبہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس ڈنڈے تھے اور آپ لوگوں نے ڈنڈوں سے مار پیٹ کے انہیں پھر بھوا دیا اگلی مرتبہ آمنہ سامنہ ہوا تو وہ اپنے ساتھ ڈنڈے لے کر آئے لیکن اس مرتبہ آپ کے پاس آجشی ہتھیار تھے اور اس مرتبہ پھر انہیں بھاگنا ہی پڑا اور جب وہ آجشی ہتھیار لے کر آئے تو آپ توپ لیے بیٹھے تھے اور اس مرتبہ بھی انہیں پیچھے ہٹنا ہی پڑا لیکن آخر کب تک آخر کب تک آپ بڑے سے بڑا ہتھیار لاتے رہیں گے اور وہ پیچھے ہٹتے رہیں گے ایک نہ ایک دن تو وہ آپ ہی کی طرح بڑے سے بڑا ہتھیار لے کر آ جائیں گے تو اس دن آپ کیا کرے اور یہ جو آپ ہتھیار لے کر آ رہے ہیں اس کی ایک قیمت ہے جو نہ صرف آپ کی جیب پر بھاری ہے بلکہ اس کی قیمت آپ اپنی سہت سے بھی ادا کر رہے ہیں بھئی لانے لے جانے میں ذہنی جسمانی تونائی تو خرچ ہوتی ہی ہے نا کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ اس دڑائی کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تو نوبت توپ تلوار تک پہنچتی ہی نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا توپ تلوار بندوق ڈنڈے وغیرہ کا قصہ لے کے بیٹھ گیا ہوں تو بھئی صبر رکھئے اور جان لیجئے کہ یہ کوئی بلاوجہ کی بات نہیں بلکہ یہ کہانی ہم روز جیتے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی اس کہانی کی وجہ سے اپنی سہت گماں دیتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اردگرد ہر جگہ مائکروبز موجود ہیں اور ہماری جانکاری کے مطابق یہ مائکروبز یا مائکو آرگانزمز سب سے چھوٹے جاندار ہیں اس وقت ہر جگہ اس مزہ میں جہاں میں سانس لے رہا ہوں یا موجود ہے اس شرٹ کے اوپر اس مائک کے اوپر میرے ہاتھوں پہ ہر جگہ ہے یہاں تک کہ جہاں آکھ سانس لے رہے ہیں جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں بھی یہ جلسوں میں یقیناً موجود ہیں بلکہ اس وقت جس ڈیوائز کے اوپر آپ یہ وڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اس ڈیوائز پر بھی موجود ہوں گے یہ جلسوں میں صرف باہر ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے اندر بھی ہیں عام طور پر یہ جلسوں میں نقصان دے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے آزائے جسمانی کو کام کرنے میں یہ مدد پرام کرتے ہیں جیسے غزہ کو حضن کرنے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے اور پھر یہ جلسوں میں ہمارے قوت مدافعت بڑھاتے ہیں اور انفیکشنز وغیرہ سے ہمیں بچانے میں اپنا قلیدی کردار بہت اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں اور یہ جلسوں میں ہمارے اردگرد کے محول اور یہ ایکو سسٹم جس میں ہم سب زندہ ہیں اسے ٹھیک ٹاک سے چلانے میں انتہائی معاون ثابت ہوتے ہیں اور ان بیماریوں سے شفای آبی کے لیے ہمیں انٹی مائکروبیل ڈرگز کا استعمال کرنا پڑتا ہے انٹی مائکروبیل ڈرگز میں انٹی بائیوٹکس انٹی وائرلز انٹی فنگلز اور انٹی پیراسائٹکس شامل ہیں بعض اوقات یہ انٹی مائکروبیل ڈرگز محلے کی لڑائی میں توب تلوار کا کام کرتی ہیں یعنی کہ جہاں بات عام سی ایک چھوٹی سی پیراسٹمول سے حل ہو سکتی تھی وہاں ہم یہ انٹی مائکروبیل ڈرگز استعمال کر کے ان جرسوموں کو مزید طاقتور ہونے کا موقع فرام کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ انیس سو چالیس اور پچاس میں جب انٹی مائکروبیل ڈرگز کا استعمال عام ہوا تو ریچرچرز کو نظر آیا کہ جن جرسوموں کے خلاف ان دباؤں کو استعمال کیا جا رہا تھا اب ان جرسوموں پر ان دباؤں کا اثر کچھ کم ہو گیا ہے اور یہ جرسومیں مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اس وقت ریچرچرز کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ فنومنن کیوں ہیں لیکن آگے چل کر یہ رجحان انسانیت کو درپیش اہم ترین گلوبل ہیلتھ چیلنج کی شکل اختیار کرنے والا تھا اور اس تمام فنومنن کو انٹی مائکروبیل ریزسٹنس یا اے ایم آر کا نام دیا گیا اے ایم آر میں جرسومیں انٹی مائکروبیل ڈرگز کے خلاف مضاہمت پیدا کر لیتے ہیں پھر چاہے وہ جنیاتی تبدیلی سے ہو یا پھر علاج کے دوران کچھ جرسوموں کے بچ جانے سے بہرحال کسی بھی طرح یہ جرسومیں طاقتور ہو جاتے ہیں اور مستقبل میں ان پر دواؤں کا اثر نہیں ہوتا اور ان کا علاج مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مرض آج قابل علاج ہیں وہ مستقبل میں قابل علاج نہ رہیں کیونکہ جرسومیں طاقتور ہو چکے ہوں گے اور دوائیں ان پر اپنا اثر کھو چکی ہوں گی یہ یقیناً نہائیت خطرناک صورتحال ہوگی ایم آر کی اہم وجوہات میں انٹی میکروبیل ڈرکس کا غلط یا غیر ضروری استعمال شامل ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کے مطابق ملک کے گیارہ بڑے اسپطالوں میں زیر علاج مریضوں کو بانوے فیصد انٹی بائیوٹکس تجویز کی جا رہی ہے اور یہ یقیناً بہت بڑی تعداد ہے ڈریک کے مطابق صرف 2019 میں ہی پاکستان نے انٹی بائیوٹکس کا تین ہزار میٹرک ٹن خام مال درامت کیا تھا ماہرین کے مطابق پاکستان میں انٹی بائیوٹکس کا غلط اور غیر ضروری استعمال بہت زیادہ ہے اور اس کے ایک اہم وجہ سیلف میڈیکیشن ہے یعنی ہمارے لوگ خود ہی فارمیسی پر جاتے ہیں اور خود سے ہی کوئی دوہ خرید کر اسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں انٹی بائیوٹکس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اسے خاص مقدار میں خاص مدت تک استعمال کرنا ہوتا ہے جسے عام الفاظ میں کورس کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں بیماری سے رہت ملتے ہی کورس ادھورا چھوڑ دینا عام بات ہے پانچ دن کے انٹی بائیوٹکس کے کورس کو جب دوسرے یا تیسرے دن چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے جراسیم پوری طرح ختم نہیں ہوتے اور مستقبل کے لیے مزید طاقت اکھٹی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جس سے انٹی میکروبیل ریزسٹنس جنم لیتی ہے غیر میاری اور جالی عدویات بھی اے ایم آر بڑھنے کا سبب ہیں اور اسپطالوں اور مریضوں کے اردگرد غیر میاری سفائی کی صورتحال بھی جراسیم کو پنفنے اور مزید طاقتور ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں اور فاس فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ انٹی بائیوٹکس سے بچتے ہیں معمولی نزاز و کام میں ہیوی ڈوز کی انٹی میکروبیل ڈرکس سے پرہیس کرتے ہیں تب بھی یہ یقینی نہیں کہ آپ اے ایم آر سے بچ جائیں گے آپ کی قوت مدافعت بیماریوں اور انفیکشنز کے دوران بھرپور کام کرے گی یہ گیلنٹیڈ نہیں اور اس کی ایک اہم وجہ ہماری فود چین میں انٹی میکروبیل ڈرکس کی شمولیت ہے یعنی مرغی، گائے، بکری اور انجہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں انہیں مختلف وجوہات کے بنا پر انٹی میکروبیل ڈرکس دی جاتی ہے اور اس سے بھی اے ایم آر ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایسے افراد جن میں قوت مدافعت کم ہیں جیسے بچوں اور بزرگ وغیرہ یا پھر بیمار افراد خاص کر کینسر اور ایچ آئی وی کے مریض ان میں اے ایم آر ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اسپطالوں میں داخل مریض، ان کے تیماردار اور وہاں کام کرنے والے افراد جیسے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور دیگر عملہ وہ بھی اے ایم آر میں مبتلا ہو سکتے ہیں کیونکہ انفیکشن زدہ افراد کی موجودگی کے سبب سہتمند افراد بھی اس کا شکار بن سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم اے ایم آر سے بچ کیسے سکتے ہیں تو اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ ہمیں انٹی مائکروبیل ڈرگز کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا اور سیلف میڈکیشن سے تو بلکل ہی پرہیز کرنا ہوگا اور کسی ڈاکٹر کے مشورے پر ہی صرف انٹی مائکروبیل ڈرگز لینی ہوگی اور اس کا کورس بھی مکمل کرنا ہوگا تاکہ جراسی مکمل طور پر ختم ہو سکیں اور انہیں میوٹیشن کا کم سے کم موقع ملیں اور اچھا تو یہ ہے کہ ہم انفیکشن کو ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے ہمیں اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف ستھا رکھنا ہوگا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہوگا اور بلا ضرورت اسپتال جانے سے گریز کرنا ہوگا خاص کر ایسے افراد جن کی قوت مدافعت کم ہے جیسے بچے اور بزرگ وغیرہ انہیں تو بلا وجہ خطال نہیں لے کر جانا ہوگا ہمیں سب کام کر لیں گے تو انفیکشن کے سائیکل کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے نہ صرف یہ کہ ہم بیماری سے بچ جائیں گے بلکہ ہمیں انٹی مائکروبیل ڈرگز بھی نہیں استعمال کرنی پڑے گی مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کی لیے سبسکرائب کریں جان نیوز پاکستان